ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشور رہے اور ہر آواز پر لبے کہنے کو تیار رہے دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگو کہ دین یا کوئی راستہ آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا اگر کبھی سو برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو بہت سی روڈ بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے آپ آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی ہے کیوں لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا جس راستے پر اس کی بالکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا وہ راستہ نہیں رہا اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو روگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے اے میرے دوستو اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دوگے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کے خود بخود بند جائے اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنے اندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاغو کریں گے اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر کسی پولیس کی لانٹھی کے بغیر چونکہ ہم مومن ہیں اس لئے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ نے بتایا ہم وراست بانٹیں گے یہ نہیں ہوگا کہ بہن کا حق مارا جائے گا کوئی تھوڑی بہت معمولی کھیت کی زمین ہے تو بڑھ جائے گی لیکن باپ کی دکان دبائی میں تھی تو یہ نہیں بٹے گا اور شہر میں مکان تھا مدراس میں اور پڑھنا میں اور دلی میں تو وہ نہیں بٹے گا اس میں بہن کو حق نہیں ملے گا غلط بات ہے اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خود شریعت کو چھوڑا تو کوئی تمہاری شریعت کی حفاظت نہیں کرتا اگر شریعت تمہاری اندگی میں چال ہو رہی تم شریعت پر عمل کرتے رہے تو شریعت کو انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا اس کا بھی عہد کے رہا سکتا ہے کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں جس طرح نماز کو ضروری جانتے ہو لوگوں جس طرح روضے کو ضروری سمجھتے ہو زکاة نکالنا ضروری ہے حج نکالنا ضروری ہے حج کرنا ضروری ہے اسی طرح لوگوں اللہ کی شریعت کو جہاں تک ممکن ہو اپنے زندگی میں جاری کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اندوستان کے حالات میں ہم حدود و قصاص جاری نہیں کر سکتے ہمارے اندر اس کی استطاعت و طاقت نہیں ہے لیکن ہم قانون نکاح قانون طلاق قانون فس قانون وسیعت قانون ولایت قانون وراثت وغیرہ دوسرے معاملات میں اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہاں پر ہم کو جاری کرنا ہوگا سنو لوگو اللہ تعالی نے ہم کو اتنے کا مقلب بنایا ہے جتنے کی ہمارے اندر طاقت ہو اس میں کو تاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے سیدنا امام بویت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں جب خلافت عباسیہ کے دمانہ تھا مسئلہ خلق قرآن پر ان کو قید کر دیا گیا جائل خانے میں ان کے پیروں میں بیوڑیاں تھیں جب جمعہ کا دن آتا جمعہ کی آزان کے وقت اپنے جیل خانے کی کھوٹوی سے گھسٹے گھسٹے زمین پر نکلتے اور مین گیر تک جیل کے پہنچتے سارا بدن لوہو لہان ہو جاتا خون سے بھر جاتا جب جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگ واپس آتے تو پھر یہ اسی طرح گھسٹے گھسٹے اپنی کوٹشری تک جاتے لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ قید میں ہیں آپ جمعہ کو جا نہیں سکتے پھر کیوں آپ گیر تک اتنی تکلیف فرماتے ہیں کہا کہ اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِذَا نُوْدِيَ الِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَوَةِ اے لوگوں جب جمعہ کی آزان پڑھے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں اگر وہاں تک نہیں گیا تو کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ بویتی تجھ کو میں نے گیر تک جانے کی طاقت دی تھی تو وہاں تک تو جاتا آگے لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں سیدنا امام بویتی کے اس باقعے سے جو ایک نیجی اور شخصی واقعہ ہے ملی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لئے عبرت کا ایک سامان موجود ہے ملت اسلامیہ ہندیہ اگر یہ سوچ کر کہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے جو تھوڑا کر سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینے کو تیار ہوگی تو یاد رکھو پورا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن جتنا بھر کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہے جتنا بھر عمل کرنے کی طاقت تمہیں اس موجودہ حالات میں اللہ نے دی ہے اتنے بھر احکام پر عمل کرنے کا فیصلہ کرو انشاءاللہ خدا تعالی حالات کو بدلنے والا ہے آگے کا نتیجہ ہمارے عورات کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بزرگو اور دوستو ہندوستان میں جدوجہد جو شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی چل رہی ہے اس جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لئے آپ کو ہر قولے میں چاہے آپ جہاں رہتے ہوں اپنے حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے مسائل کا صحیح شعور پیدا کرنا چاہیے شریع احکام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اپنے سماج کو صحیح اسلامی خطوط پر جاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا اسلامی وجود باقی رہے گا اور کوئی سازش اسے مٹا نہیں سکے اللہ ہم کو اور آپ کو حق اور خیر کی توفیق اتفر